اگر آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں ناظرین ایک ڈیولپمنٹ پینامہ کے حوالے سے جو اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے قطری سفیر کا ایک انٹریو جو ایک ٹیلی ویجن چینل پر چلا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو قطری خطوط کا بہت ذکر ہے اس سے ہماری حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سوال ان سے یہ کیا گیا کہ کیا یہ آپ کا سفارت خانہ ان خطوط کے یہاں تک پہنچنے میں انوالڈ ہے تو جواب دیا گیا کہ بلکل نہیں ہے ہمارا ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور ہمارے علمیں بھی اخبارات کے ذریعے سے آیا ہے اب اس پر جب اپنی حکومت کا موقع واضح کیا گیا قطر کے پاکستان میں سفیر کی جانب سے تو عمران خان صاحب نے اس پر ٹویٹ یہ کی کہ یہ خطوط جھوٹے ہیں یہ ثابت ہو گیا اور اس پر جو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو رد مل آیا انہوں نے کہا کہ ہم نے کب کلیم کیا تھا کہ یہ جو خطوط ہیں یہ قطری حکومت کی طرف سے آئے ہیں یہ تو ذاتی طور پر بھیجے گئے ہیں لیکن سوال پھر ہم یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ اگر یہ ذاتی طور پر بھیجے گئے ہیں اور دو شخصیات کا معاملہ ہے اور جیسا کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی ٹویٹ یہ آئی انہوں نے کہا کہ کوئی سمجھائے عمران خان صاحب کی طرف نام یہ بغیر انہوں نے اشارہ کیا کہ کوئی ان لوگوں کو سمجھائے کہ جناب دو حکومتوں کے درمیان اور دو شخصیات کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں فرق رکھنا چاہیے لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اگر جو قطری سفارت خانہ ہے وہ انوالڈ نہیں ہے تو قطر میں موجود پاکستان ایمبیسی انوالڈ کیوں ہے جو قطری خط عدارت میں پیش کیا گیا جو آیا اس کے نیچے پاکستان ایمبیسی کی بہت لگی ہوئی ہے جس میں دستخط کو اٹسٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کے قطر میں جو سفیر ہیں ان کی سٹیمپ اور ان کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں تو پھر پاکستان دو شخصیات کا معاملہ ہے تو پاکستان نے قطر میں اپنے سفارت خانے کو کیوں انوالڈ کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس سروے کا بھی ذکر کر لیں گے مختصرا جو سروے سامنے آیا ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پسندیدہ ترین شخصیت ہیں اور 59% لوگ جو ہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ پینامہ کیا ہے تو یہ معاملہ کیا ہے اور یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا حکم دے دیا تو پروگرام میں یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ اگر نواز شریف صاحب کو یا مسلمی قنون کو ارلی الیکشنز میں جانا پڑتا ہے تو وہ چھے وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ بہت مشکل ہوگا یا ان چھے نکات پر نقصان ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کو اس ڈسیئن کا یہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اندیب ابباس صاحبہ بہت شکریہ اندیب صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا تعلق ہے سجاد میر صاحب بہت سینئر صحافی تجیہ کار ہمارے استادوں میں سے بہت شکریہ سجاد صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں جان اچک جی صاحبہ موجود ہیں مسلمی قنون کے رہنوائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر اور ایک وضاحت پر کرتا چلوں پروگرام میں آج ہماری مہمان سسی پلیجو صاحبہ تھی اور پروگرام شروع ہونے سے پندرہ منٹ پہلے انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ پروگرام میں شرکت نہیں کر رہی وجہ ان کی طرف سے نہیں بتائی گئی ڈی ایس این جی ان کے گھر پر موجود تھی اور وہ پروگرام میں نہیں آ رہی ہم نے احتجاج کیا ان سے بار بار بات کی ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کی پارٹی کا موقف ہمیں چاہیے آپ پندرہ منٹ پہلے یا تو کوئی بتائیں کہ امرجنسی ہوئی کوئی مسئلہ ہوا ان تمام چیزوں کا جواب دینے سے وہ قاسر ہیں جبکہ دن بھر وہ فرمایشیں کرتی رہیں کہ ہم فلانگ ایس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے فلانگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور تمام چیزوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی وہ پروگرام میں نہیں شرکت کر رہی ہیں تو اس سے اندادہ ہوتا ہے میں مازلت کے ساتھ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دو جملے اس لئے بول رہا ہوں کہ ظاہر ہے ہم ہمارا پروگرام جو ایک ذمہ دار پروگرام ہے جس میں تمام پارٹیس کا موقف لیا جاتا ہے تو سسی صاحبہ نے بنیادی طور پر یہ ظاہر کیا کہ ان کی پارٹی کتنا سنجیدہ ہے اپنی کمیٹمنٹس میں اور یہ سسی صاحبہ نے پہلی مرتبہ نہیں کیا یہ شکایت ان سے پہلے بھی ہمیں محصول ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا تو سسی صاحبہ کے حوالے سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کے گاؤں میں جا کر جو حالات دیکھے تھے آپ تھٹھا سے ذرا سا باہر نکلیں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے مال ماری چلے جائیں جنگ شاہی چلے جائیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ انسان ہی نہیں بستے آج تک انہوں نے اگر اپنے انسانوں کی اپنے لوگوں کی اپنے گاؤں کے لوگوں کی قدر نہیں کی تو ظاہر ہے میڈیا کو بھی ویسے ہی وہ اپنا غلام یا گھر کی باندی سمجھ رہی ہے جیسے انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھا ہوا ہے تو یہ میرا شکوہ پیپرز پارٹی کی قیادت سے ہے جو لوگ شاید ان کو سینیٹر تو بنایا لیکن بھول گئے کہ ان کو کمٹمنٹ کو بھی سکھانا چاہیے میں موضوع کی طرف آتا ہوں اندیب صاحبہ بلکہ میں جان اچھکزی صاحب سے آغاز کر لیتا ہوں جان صاحب سر یہ کتری سفیر کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان خطوط سے ہمارے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو سر یہ ذرا پوزیشن واضح کریں گے آپ اس حوالے سے پہلی بات ہوئی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کامن سنس اور آقل کی تمام دجیاں اڑا دی اور بے اکفی کی حد کر دی دو انڈیویجول فیملیز کے درمیان دو انڈیویجولز کے درمیان بزنس ٹرانزیکشن کو دو ممالک کے درمیان قرار دیا جبکہ اس سے پہلے بھی وہ کوشش کر چکے ہیں کہ کتری حکومت کو سکنڈالائز کریں اس نے پہلے بھی الینجی کو سکنڈالائز کیا یہاں پہ حتیٰ کہ پھر ٹرم کو بھی کہا کہ آپ لوگوں کو ویزا نہ دیں اس کو نہیں معلوم کہ کتر میں گلف کنٹریز میں پختنوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا وہ پاکستان پیسے بیچتے ہیں تو آپ اس طرح کتر کے ایک انڈیویجول کے لیٹر کو سٹیٹ لیول پہ سکنڈالائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں قومی مفاد کو آپ نے نقصان پہنچایا اس پر انہیں شرم آنی چاہیے دوسری اہم بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی بھی لیٹر آپ بار سے چاہے ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہو چاہے آپ انڈیویجول ہو جو پاکستان کے کسی بھی ادارے میں آپ سبمٹ کرنے کے لیے بیج رہے ہیں آپ نے پاکستانی ایم بیسی میں اس کی تلستی کرانی ہے کہ یہ لیٹر یہ ٹائپ یہ دسخط وہ اریجنل ہے اور اس کے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی لیٹر آپ کی وہاں پہ کوئی بھی سینٹ کردکتا ہے یہ سکرین پر ایک لیٹر میں دکھا رہا ہوں اس میں ایم بیسی آف پاکستان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے سر یہ جب دو شخصیات کا معاملہ ہے تو یہ حکومت اس میں کیا کر رہی ہے سر یہ ایم بیسی کثر میں جو پاکستان ایم بیسی ہے اس کا کیا رہی ہے حکومت کا کوئی کام نہیں ہے جب کوئی بھی پاکستانی یا غیر پاکستانی پاکستان کے اداروں کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کرانے جا رہے ہیں ان کو اٹسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور جو پاکستان کے قانون کے مطابق ایک ہی اٹسٹیشن کو جنور مانا جاتا ہے کہ آپ ایم بیسی میں جا کے کہیں کہ یہ ڈاکومنٹ میں یہ فارم یہ میں سبمٹ کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایس او پی ہے جو ہر پاکستانی کے لیے ورنہ وہ ہمارے ادارے تسلیم نہیں کرتے چونکہ یہ لیٹر ہمارے سپریم کورٹ میں سبمٹ ہونے آ رہا تھا تو کس کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے یہ انڈیویجول خواہی ہے جس نے کہا کہ یہ میرا لیٹر ہے تو اس کی اتھرنٹسٹی کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن اس کو ریاست سے سٹیٹ سے گورنمنٹ سے ملانا بدیانتی ہے اور یہ عمران خان کا بغض ہے سیئے آجا عمران خان صاحب کے بارے میں یہاں پہ بھی پتہ نہیں ان کے بارے میں یا لائر کا لفظ استعمال کیا گیا مریم صاحبہ کی ٹویٹ میں پتہ نہیں وہ کسے کہہ رہی ہیں لیکن لگتا یہ کہ آپ کی قیدت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ جو لوجک دیا گیا ایکسیپٹیبل ہے اور دوسرا یہ کہ پھر اس لوجک کے تحت جو خط بھیجنے والا ہیں اس کو بھی بیسی کو انوالف کرنا چاہیے تھا زیادہ بہتر ہو جاتا ویسے میں آج بہت شکر ادا کروں گی جان اکچکزائی صاحب کا مریم نواز کا کہ آج وہ مان گئے ہیں یہ ان کے اپنے لفظ آپ نے سنے ریوائنڈ کر کے ذرا سن لیں کہ اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ دو انڈیویجیولز کا ہے جیسے میں آپ کو خط دے دوں کہ جی صد اللہ بہت زبردست صاحب ہیں اور ان کو ایک زمانے میں نے ایک بکسہ بھر کے دیا تھا جو ان کے پاس آگیا ہے اور ہمیں مور لگا دوں تو آج یہ مان گئے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ نہ سٹیٹ کا اس سے تعلق ہے نہ کوئی گورنمنٹ کی گیرنٹی ہے یہ تو دو انڈیویجیولز نے چٹھی میرے سیان جی کے نام لکھ دے وہ کر دی ہے تو وہ ایک ملک سے جب دوسرے ملک میں وہ پرندہ آیا دینے کتری وہ جو تلور کا شکار کرنے آیا تو یہ آج مان گئے ہیں یہ ان کی کنفیشن ہے یہ ہم دوبارہ ریوائنڈ کر کے سوشل میڈیا میں بھی پلے کریں گے کہ آج جان اچک زئی صاحب نے یہ حلف برداری کے بغیر کہہ دیا ہے کہ جی اس خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو دونوں نے یہ مان لیا ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں مہرموں میں نہ ڈالیے آپ کے الفاظ ہیں میرے مہرموں میں نہ ڈالیے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بولی نہیں میں بہت کشپیچ میں کہہ سکتا ہوں میں مجھے پہلے ختم کرنے ہیں میں مجھے پہلے ختم کرنے ہیں میں نے بڑے تحمل سے آپ کی بات سنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ تو دو انڈیویجولز کے درمیان میں خط ہے اچھا دوسری بات جو ہے وہ تو جد صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اینی ٹھنگ بیسٹ آن ہیئر سے اس انویلڈ یعنی میرے خیال میں میرے دادا نے آپ کے دادا کو ایک زمانے میں جب وہ اتنے سے تھے اور آپ اتنے سے تھے تو اتنے پیسے دیئے اور اتنے پیسوں سے آپ نے یہ کیا تو یہ تو ڈیبیٹ جو ہے یہ جو مریم نواز جو اتنا کچھ کر رہی ہیں اور جو یہاں یہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ معاملہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا اب یہ خود بھی مان گئے ہیں کہ اس خط کی کوئی حصیت نہیں ہے مطلب بار بار کہہ رہے ہیں اس خط کی کوئی حصیت نہیں ہے تو میں اگری کرتی ہوں جانچ اگزائی صاحب سے کہ اس خط کی کوئی حصیت نہیں ہے سر آپ کی جانسے بریک مجھے لینے کیلئے کہا جا رہا ہے سر ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد زرہ سجاب میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کتنی اہمیت دیں گے اس سٹیٹمنٹ کو کتری گورنمنٹ کا انولمنا اس کو بڑی امپورٹنس دے رہے ہیں ملان خان لوگ کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ خط جھوٹیں ہیں جبکہ نون لیگ کی طرف سے جو موقع دیا گیا اس سے لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک پر جاتے جاتے تھا میں کہتا چلوں پیغام دینا چاہوں گا دوبارہ سسی پلیجو صاحبہ کو کہ آپ کو ہم پروگرام میں مس کر رہے ہیں آپ کے ہاں ہماری ڈی ایس ای جی موجود تھی اور آپ نے تیسری مرتبہ مس کمٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ تو آئندہ تو ہم آپ کو زہمت ہی نہیں دیں گے پروگرام میں آنے کے لیے لیکن بہرحال آپ کی مس کمٹمنٹ ہے تو شاید یہ بات درست نہیں ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہے سجاد میری صاحب میں آپ کو مختصر نوکلپ دکھانا چاہتا ہوں جو صفیر صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے پھر آپ کا کومنٹ اس پر چاہیے ہوگا دکھائیے جی کیا صفیر جو کتری صفیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یس یس ایس ایمیشن تیو میری کلیر میری گیورمین اس نے نہیں پیدا یہ اسی انٹریال خوش Sarg 1962 اس نے نہیں پیدا ایمیشن تو انہوں نے کہا کہ ہے جناب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں دہرا کے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہماری ambassive Just been involved نہیں ہے سر کیتنی ہیں؟ سردالہ خان اس وقت جو قیس ہے کوٹ میں ہے یوں قتلی خط پر بیز کرتا ہے میں اس پری کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قطر کے سفیر کو کیوں میدان میں آنا پڑا پہلے بھی کئی ملکوں کے سفیر ایران کے سفیر کبھی سعودی عرب کے سفیر لمبی تاریخ سنا رہا ہوں کبھی چین کے سفیر کبھی کسی ملک کے سفیر آئے بہت سے ملکوں کے نام اسی لے رہا ہوں کسی ایک پارٹی پر الزامنا سمجھ جائے کہ میں دے رہا ہوں ہم نے اپنی پولٹکس میں اپنے معاملوں پر دوسری حکومتوں کا اگر قطر کا ایک شہری کوئی خط لکھتا ہے تو اس کو قطر کے ایک پورا ہم نے ایک فضا کریٹ کر لی جیسے قطر ایک بہت بڑا مجرم ملک ہے صرف تحریک انصاف نے نہیں ایک پورے ہمیں میڈیا نے بھی ایسنا شروع کر دیا تلور کا شکار کھیلنے آگئے ہیں وہاں کی کمپنیاں یہ کرتی ہیں وہاں سیفور امان ہیں فلاں ہیں دیکھئے صاحب ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ کا ہے یہاں تک اس بات کا تعلق قطری سفیر کا اس کو آنا پڑا کہ بھی ہماری حکومت کا کوئی تعلق نہیں یہاں سے اگر منشاہ سہگل کوئی خط لکھتا ہے تو کیا حکومت پاکستان لکھ رہی ہے وہ اچھا اور اس کے بعد یہ بات کی درست ہے کہ جب آپ کوئی خط باہر بیجتے ہیں آپ اپنے سفارت خانہ سے تو وہاں پاکستانی سفارت خانہ اگر اس کو ٹیسٹ نہیں کرے گا آپ کا کوٹ نہیں مانے گا تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو میں مجھے افسوس کے ساتھ یعنی کہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں غرد جارمدار نہیں رہا پا رہا اس معاملے میں لیکن یہ بات کہ خط کی اہمیت کیا ہے یہ خط ہے کیسا باپ پہ الزام ہے باپ سے کون پوچھے یعنی کہ یہ جو ساری صورتیال مقدمہ لڑا جا رہا ہے اس کو کچھ نہیں بولتا لیکن ہر بات کو لے کر مثلا ہم نے ایران کا صدر یہاں آیا وہاں ایشو کریٹ کر دیا سعودی عرب کے ساتھ ایک بار کر دیا ہم نے بٹو کی موگومنٹ کے درمیان ہم نے کر دیا جی کو وہ بٹو صاحب گئے دورہ کیا تو یہ ساری صورتیال جو پاکستان میں ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے فارن افیرز میں بڑے ملکوں کے ساتھ ہم نہیں کرتے برطانیہ ملتا پسند بیٹھا ہوا ہے تو سر یہ احتیاط کے ساتھ اس پر کمنٹس کرتے ہیں سر یہ ایمبیسی کو انوالف کرنے کی جو لوجک جانت سکھ صاحب نے دی ہے کتنا کنمیزڈا آپ اسے وہ تو ایک نیگل معامل ہے کسی ملک سے بھی آپ دستا وز مگوائیں گے جس ملک بیجی جائے گا اس ملک کا سفارت خانہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے آپ اپنی کو ڈاکومنٹ بیجیں آپ اپنی ڈاکومنٹ بچے کا داخلہ کرانا چاہتے ہیں آپ لندن میں بیجیں آپ کو اپنے سفارت خانہ سے ٹیسٹ کرانا پڑے گا یہ تو ایک بالکل سیدھا بات ہے لیکن سیاست میں ظاہر ہے اس میں معاملہ ذرا ویسا ہے کہ مشکل ہے کہ میں وہ بات کہوں جو بات ہے نہیں چلے آپ بتائیے جان صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ سجاد میر صاحب سے خوبصورتی سے میری بات انڈورس کی اور وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ ٹرانزیکشن نہیں ہے یہ پرائیویٹ بزنس کانٹریکٹ ہے دوسری بات انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ نے کوئی بھی لیٹر بیجنا ہو جو کہ یہاں پہ کسی بھی ادارے کو مطلوب ہو وہ آپ انڈورس کراتے ہیں اپنی ایمبیسی سے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مجھے انڈورسمنٹ نہیں چاہیے تیسری اہم بات یہ کہ میں صرف یہ کہوں گا دیکھئے پاکستان کے قومی مفادات جو ہے وہ سپریم ہیں قطر کے امیر عمران خان صاحب کی اس سکنڈلائزیشن کی پالسی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے قطر کے گورنمنٹ کو سکنڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے یا ہمارے قومی مفادت پر زک پہنچا ہے جس طرح انہوں نے چائنا کی بات کی پہلے اس سے پہلے جو ہے انہوں نے ایران کی بات کی تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پاگلپان کے دورے کا نام کیا ہے کیا ہم سیاست مہتے آندے ہو گئے ہیں کہ قومی مفادت فورن پالوسی ہمارے مشترکت جو بائی لیٹر تعلقات ہیں جو میری اور آپ کے ذات سے بائیں مریم نواز صاحبہ نے مریم اورنگزیر صاحبہ نے جو سب نے ایک ہی بات کی ہے وہ یہ کہ یہ دو شخصیات کا کاروباری معاملہ ہے لیکن سر یہ امران خان صاحب تو ہم نے کب کہا کہ گورمنٹ کا معاملہ ہے میں امران صاحب اپنی ٹویٹس میں جو ذکر کر رہے ہیں یہ پورٹ قاسم یہ حکومت کے ساتھ کوئی کانٹیکٹس ہونا اور اس فیملی کے ساتھ حکومت کا بزنس یہ پورٹ قاسم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں پھر کیا ہیں یہ بھی کرمینل ہے کہ آپ پورٹ قاسم کو سکنڈلائز کر رہے ہیں الینجی ڈیل کو جو تمام امپارشل اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا ڈیل ہے اس کو آپ جو ہے اس تنازل میں متنازعہ بنا رہے ہیں پاکستان میں انویسمنٹ لانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جن کمپنیز کے ساتھ یہ جہے کے کیے گئے ہیں جو جتا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے جس کا یہ خطا ہے دیکھئے دیکھئے یہ دو فیملیز کا بزنس ٹرانزیکشن ہے اس کا کوئی بھی آقومتی معاہدہ چاہے لینجی ہو یا کوئی اور اس سے کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں کب کس نے کہا تھا لیکن ایک چیز میں یہ بھی وضعات کرتا چلوں کہ اگر ہم نے قومی مفادات کو اس طرح جو ہے ٹریٹ کرنے کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کدھر کڑا رہے گا یہ فارن پالوسی کس کی ہے ملک کی ہے نواز شریف صاحب کی نہیں ہے آج ہماری گورنمنٹ ہے کل آپ کی ہوگی تو کل اگر کسی طرح ہم فارن پالوسی کو فرنڈلی ریلیشنز کو ممالک کے ساتھ سکرنڈلائز کریں گے تو ہم کہاں کرنے ہوں گے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور پاکستان کی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بائی ڈیفارٹ اور بائی ڈیزائن دونوں اچھا رہی یہ بات کہ اس خط کا پانامہ کے دیکھیں دنیا کی کوئی عدالت پانچ ساتھ سے زیادہ ریکارڈ نہیں مانگ سکتی شریف خاندان نے تین جنریشنز کے ریکارڈ سبمٹ کرائے ہیں سبمٹ کرائے ہیں وہ ریکارڈ سبمٹ کرائے ہیں سبمٹ کرائے ہیں سبمثال کے طور پر مثال کے طور پر ویل سٹیٹمنٹ تین جنریشنز کے ان کے انکم سٹیٹمنٹ ان کے جو ٹو تازن سکھ کے بعد کے جو ٹرانزیکشن ہے بیس سال ہو گئے پھر چالیس پچاس سال ہو گئے جو کلوس ٹرانزیکشنز جو پانچ سال کے بعد کوئی بھی ادارہ مکلف نہیں ہے کہ آپ وہی ریکارڈ رکھیں کوئی ادارہ آپ سے نہیں مانگ سکتا دنیا کے کوئی عدالت آپ سے نہیں مانگ سکتی پھر بھی انہوں نے سبمٹ کیے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام کلیر ہو اب اگر بھی اب اگر بھی پاکستان کے ادارے بالخصول سپریم کورٹ اتنی جو ہماری میڈیا میں ان کی میڈیا ٹرائل ہوئی ہے جس طرح بیزتی ہوئی ہے کلیر کٹ انہیں اگزانریٹ نہیں کرتے رسپیکٹ فولی اور جو الیگیشنز کے خلاف لگائے گئے ان کی خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو میرے خیال میں یہ اس فیملی کے ساتھ ڈس سرویس ہوگا سہی ہے آجہ اب یہ بتا دیجے اندیب صاحبہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ دو لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے تو عمران خان صاحب جو اہم قومی لیول کے بڑے لیول کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو سکینڈلائز کیوں کر رہے ہیں یہ پورٹ کاسم کا ذکر یا لن جی کا ذکر کیوں کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ ایک محابرہ ہے کہ خاجہ کا گواہ ڈڈو تو وہ جب آپ گواہ ایسے ڈونڈے ہیں جن کے بارے میں پنامہ لیگز میں خود نام ہیں کتری شہزادے کا ہے کے نہیں ہے سب کو پتا ہے پنامہ لیگز میں خود لیکٹ ہے وہ تو اس نے گواہ دیئے اس نے سائن کیے ہیں ما شاء اللہ دونوں المشہور اور جس کو کہتے ہیں دنیا میں نامور ترین شخص ایک وہ ال تھانی اور ایک میاں نواز شریف دونوں کا نام پنامہ لیگز میں دھم دھم کر کے ایک سو ساٹھ ملکوں میں تو وہ ایک دوسرے کے گواہ پر ہیں نواز شریف صاحب کا دو نام نہیں ہے اور دونوں بیٹوں کا اور بیٹی کا نام ہے نمبر ون یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب نے خود ہمیں ایکسپلین کیا پہلی سپیچ میں کہ کوئی پاگل ہے کہ اپنے نام پہ رکھے جب کرپشن کرتا ہے اور وہ صحیح کہہ رہے تھے ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا یہ یہ انہوں نے خیال دلایا پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیویڈ کیمرون کا بھی باپ کا نام تھا اس کا اپنا نام نہیں تھا تو پھر ہمیں سمجھ آئے کہ نواز شریف صاحب ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے پنامہ زدہ ہیں تو کس نے کیا کس کی گواہی دینی نمبر ٹو یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سکینڈلز میں خام خواہ انوالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ سیف الرحمن ہے بیچ میں فرنٹ مین جو سیف الرحمن کا وہ جو الین جی کا پورا کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے نیب میں بھی کیس ہوا سارے کیس ہوئے وہ سارے کا سارا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے نام پہ تو نہیں نہ کرنا اب دیکھیں نواز شریف صاحب جا کے کہیں جی میں الین جی کا سائن کر رہا ہوں اپنا دو سو بلین کا کتنی بے وکوفی بات ہے اور یہ مطلب یہ تو نہیں کرنی چاہیے ایک مفتصر بریک میں لے لوں پروگرام میں بریک کے بات جاتے ہیں تو اس سروے کا تھوڑا سا ذکر کریں گے جس سروے کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی مقبول ترین شخصیت ہیں امنان خان دوسر نمبر پر ہیں اور کافی مارجن سے ہیں اور پھر نا پسندیدہ ترین شخصیت کا بھی ذکر کر لیں گے جس میں آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے اسی فیصد لوگوں کے مطابق پاکستان کے دوسرے نمبر پر نا پسندیدہ ترین شخصیت ہیں آصف علی زرداری صاحب اور ڈاکٹر طاہل قادری تیسے نمبر پر ہیں اب آصف زرداری صاحب خود انیلائز کریں کہ وہ ایسا کیوں ہیں شاید سسی پلیجو جیسے انہوں نے سینیٹر رکھے ہوئے ہیں یا اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی تیم رکھی ہوئی ہے تو شاید اس وجہ سے وہ پاکستان کے دوسرے نمبر کے نا پسندیدہ ترین شخص ہیں یہ اب زرداری صاحب بتا سکتے ہیں یا سسی پلیجو بتا سکتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جب ہم اب اگلا موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں تو ذرا دکھا دیں وہ ٹویٹس جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں اور خاجہ آصف صاحب نے کی ہیں جو بہت خوش ہیں اس سروے پر جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے کہ پینامہ جو ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جبکہ 59% لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پینامہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو خاجہ صاحب نے دو ٹویٹس اس پر کی یہ کیا واقعی پینامہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے اور بہت خوش ہونے کی ضرورت ہے پی ایم ایلن کو اس پر اور نواز شیف صاحب جو مقبول ترین لیڈر قرار پائے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو قومی مفاد میں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ان کو قوم بائی نہیں کرتی مثلا جب 70 کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر تقریر کرتے تھے اچھا میرہ کے قومے پہ جا کر کہ چھپن کائن چھپن کائن چھپن کائن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتا تھا وہ کیا چھپن کائن لگا رکھی ہے حالانکہ وہ اس وقت بہت اپنی درب سے بنیادی بات کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ پنامہ لیکس کے ذریعے سے کرپشن تو آپ اسٹیبیش کر رہے ہیں ایمج تو آپ ٹانش کر رہے ہیں اسٹیبیشیں کر رہے ہیں لیکن عام آدمی کے مسائل جو ہیں دھیاتی خاصتہ لیکن عبادی کا مالا سٹرکچر کتنا ہے کتنے شہروں میں ہیں شہروں میں کون کون سی کلاس ہیں میڈل کلاس کس طرح سوچتی ہے لور کلاس کس طرح سوچتی ہے یہ کلک پرابلم ہو جاتا ہے عبادی کی مجارٹی کی ہے لیکن جمہوریت میں اب تو دنیا میں ثابت ہو رہا ہے کہ لازمی نہیں کہ فیصلہ ایک ایسا آئے جو کہ جس کی دع دی جائے ٹرمپ کا مسئلہ پر ثابت ہو گیا ہے فرانس بھی لرز رائے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو خود انگلینڈ میں جو برکسٹ ہوا ہے ساری مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کی رائے بڑی ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا الیکشن کے قریب آ کے بڑے سنسبل ہو جاتے ہیں سروے اوپر نیچے آتے رہتے ہیں میں اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرتا اور نواز شریف کا گراف بہت دنوں سے کیونکہ دہی علاقوں میں ابھی یہ لوگ پہلے نہیں تھے بلکل نہیں تھے پسیلے الیکشن میں تو بلکل نہیں تھے سوائے اس کے کہ الیکٹیبل آگے تھے الیکٹیبل آنے سے عمران کا امجلی بنتا تھا الیکٹیبل کی اپنی کونسٹویچی تھی اب فرق پڑ گیا ہے اب اس کی صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے یہ گراف کیسے رائز کرتا ہے کیسے نیچے جاتا ہے یہ ایک سال بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں بھی پارٹلوں کی سیاست میں بھی اونچ نیچ میں بھی سروے آتے رہتے ہیں سروے میں ڈاؤٹ نہیں کرتا سروے کرنے والوں کی نیت پر میں ڈاؤٹ کبھی نہیں کرتا کیونکہ جو ادارے اس میں شامل ہیں وہ موت پر ادارے ہیں لیکن سروے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں یعنی سے ٹرمپ کا ہوا ہے دنیا میں کسی کو خیال نہیں تھا کہ ٹھیک ہے اور کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا کوئی سروے میں ڈنڈی نمار رہا تھا اور ماتھیڈولوجی بھی اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کہ وہ اکثر اوقات نائنٹی فائی پرسنٹ وہ تیک رزرٹ کنکلوڈ کرتے ہیں غلطیاں ہر جگہ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا ان دونوں پارٹیوں کے تینوں پارٹیوں کے لیکشن تک اپنی مہم جو ہے وہ چلانی پڑے گی بارہ مہینے چودہ مہینے جتنے بھی رہ گئے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور پارٹیوں کی تاریخ اس پر کوئی کمنٹ نہیں میرا لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ اس کو ہم لیتے کس طرح ہیں کس طرح ایک خاص موقع پر اس پر کرتے ہیں صحیح ہے اب جان صاحب آپ کی کیا رہے ہیں سروے پر بہت خوش ہو کر ٹویٹس کر رہے ہیں آپ کے لیڈرز خاج عاصف صاحب نے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹس اس پر کی ہیں کیونکہ ظاہر ہے سروے بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ پوزیشن مسلمنک نون کی بہتر ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے دیکھئے ہم تو وہی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا بریڈ اینڈ بٹر کے جو ایشیوز ہیں وہ پی ایمیلون اڈریس کر رہی ہے الحمدللہ اسی بنیاد پر تمام پبلک اپینین پوز جو ہوئے ہیں اس میں پی ایمیلون آگے ہے پرائیم نواز شریف صاحب سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہیں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس نے بھی ثابت کر دیا کہ پی ایمیلون وہ سب سے آگیا ہے میں اس کو پین منشن نہیں کرنا چاہتا تو جو بھی میار آپ رکھیں اسی کے مطابق پی ایمیلون جو ہے عوام کی پسندیدہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں بھی ہماری کارگردگی کی بنیاد پر بریڈ اینڈ بٹر ایشیوز کو اڈریس کرنے کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ انرجی کا انقلاب لوگوں کو جوب کرییشن اس بنیاد پہ جو ہے پرائیم نیسٹر کو جو ہے ووٹ ملیں گے اور جو اے آر آئی کا سروے اس نے انڈورس کر دی ہے اور بدقسمتی سے ابھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ سی آئی اے کا کوئی فرنٹ ہے اور نواز شریف صاحب خدا رہ خاصتہ سی آئی اے کے فرنٹ مین ہے اور جبکہ اسی کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی ہے عمران خان صاحب کا جو دو آزار بارہ کو آئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اے آر آئی کے سروے کو کوٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی مقبولیت کے بارے میں تو کیا اس وقت بھی عمران خان صاحب کا بیٹن بٹر کا بار بار زکر کر رہے ہیں کہ بریڈ ان بٹر کے چکر سے لوگ باحد نکلیں گے آپ کی حکومت میں تو پینامہ لیگس کے بارے میں کچھ جاننے کی ان کو نوبت آئے گی نا تو بریڈ ان بٹر کے چکر میں اتنا فسے ہیں کہ 59% لوگ جانتے نہیں ہیں پینامہ ایک سیاسی پینامہ ایک سیاسی ایشو ہے پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل بجلی ہے پانی ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے انفرسٹرکچر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں پینامہ میں پرائم میریسٹر کا نام ہے نہ پرائم میریسٹر کا نام ہے اور نہ پینامہ میں جن کے نام ہیں وہ لیگلی وہ ایلیگل ہیں اگر آپ کے پاس کوئی میکنیزم ہے کہ انہیں نے کرپشن کی وہ پینامہ کا کیس نہیں چل رہا وہ باستر 63 کا کیس چل رہا ہے وہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے وہ پینامہ کا یا آفشور کمپنیز کا کیس نہیں چل رہا بنیادی طور پر کیس کچھ اور ہے آچھا مجھے اندیب صاحب اب یہ بتائیں نہیں کرپشن کا نہیں ہے ورنہ کرپشن کا نہیں ہے کرپشن کا کیس ہوتا دیکھئے دیکھئے جب کیس میں ڈسکشن ہوتی ہے اس میں 62-63 کبھی سے کرایا ہے لیکن کیا صرف 62-63 کے نام پہ دو جو اکیوز سٹیٹمنٹس ہے اس بنیاد پہ اور دو ٹویسٹڈ بیانات کی بنیاد پہ کیا آپ ایک پرائم نیسٹر کو گھر بیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اگر کرپشن کے اگر کرپشن اگر کرپشن ہمارے ایشو ہوتا تو ہم جو ڈے ٹوڈے کرپشن اس وقت ہوتی ہے جو آئندہ مہنے ہونے والی ہے جو 6 مہنے ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کرتے اور پی ٹی آئی نے تو اپنا دکار بھی بند کر دیا کیونکہ وہاں پہ ان کی کرپشن جو ہے وہ نیک تک بڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آنڈیف صاحب اب عمران خان صاحب یہ تو یہ کہتے تھے کہ میں اس ایشو کو لے کر آیا میں لوگوں میں گیا سڑکوں پر گیا عوام میں میں نے پچھور پیدا کیا پینامہ کے حوالے سے اور خاجہ آصف صاحب یہ موقف تھا کہ لوگ بھول جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ یا تو بھول گئے ہیں یا لوگ پھر جانتے ہیں اور عمران خان صاحب کے موقف درست نہیں ہے 59 پرشن لوگ نہیں جانتے یہ پینامہ کیا پہلی تو میں ایک نامعلوم افراد کا میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ آپ سارے میڈیا والے بھی اور سارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پہ تو سروے ہی نہیں آیا یہ کہاں سے آیا there is no ویب سائٹ on which ریپورٹ تو ہوتی نا سروے کی اچھی ہو بری ہو صحیح ہو غلط ہو وہ ریپورٹ نہیں ہے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم نے انڈویجولی ان کو دیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نامعلوم سروے ہے کدھر نمبر وان اور دوسری بات جو بڑی زبردست ہے ایک پچھلے سروے میں جب یہ پچھلی دوہ فسے تھے نا اس میں جس میں شہباز شریف کا جی پچھلی دوہ فسے نا جب یہ اسی طرح کرپشن کا ان کا ایکسپوز ہونے لگا اور ان کی اصلی شکل آنے لگی انہوں نے کہہ دیا جی کہ شہباز شریف کی 71% ہے وہ سروے آ گیا اور رحیل شریف کی 49% ہے اور 47% مشرف کی ہے اور عمران خان کی میرے حال ہے 46% ہے مطبع یہ آیا اس کے بعد اتنا رولہ پڑا وہ سروے دبا کے خائب ہو گئے اچھا ابھی جو صوبوں کی بات ہے پنجاب کی پرفارمنس سب سے بہتر ہے خیبر پخونخواہ کی نہیں ہے اس سروے کے مطابق نہیں دیکھیں نا اس سروے کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس جو ہے وہ لنڈن اور یو ایس اے سے بہتر ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ہے انہی دنیا میں جس میں اتنے زبردست کام ہو رہا ہو کہ 58% بجٹ جو ہے وہ لگ رہا ہو ایک ٹرین پہ دھائی سو بلین پہ اور جس کے ایک کروڑ بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہو جس ملک میں مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں there is none as blind as those who cannot see جو آنکھوں والے اندھے ہوتے ہیں نا وہ اس ملک کو تباہ کرتے ہیں چالیس فیصد بچے اس ملک کے اسٹنٹڈ ہیں وہ اپنے قد سے اور اپنی خوراک سے چالیس فیصد دو کروڑ بچے اعتزاز حسن صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں اس گورمنٹ کو یہاں بیٹھ کے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہو اعتزاز حسن صاحب میرے ساتھ موجودہ بہت شکریہ سر آپ کا سر دو چیزیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایک تو آپ کی رائے کیا ہے جو کتری صفیر نے سٹیٹمنٹ دی کہ یہ ہماری حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھی علم اخبار کے ذریعے سے آیا ہمارے علم کہ یہ کوئی معاملہ چل رہا ہے اور ہماری ایمبیسی بھی اس میں انوارڈ نہیں ہے کتنی احمیت آپ دے رہے ہیں سر اس سٹیٹمنٹ کو کتری تو مطلب ہے اس کی سٹیٹمنٹ تو مزاد بنی ہے سارے کتر کے شہزادے جو ہیں شہزادگان جو ہیں خانوادہ جو سارا ہے وہ ساری جنوبی ایشیا میں مزاد بنا رہا ہے ان کو کون اہمیت دے سکتا ہے ان کی بات کو کون اہمیت دے سکتا ہے جو کہتے ہیں سٹیٹفکیٹ دیتے ہیں کہ تیس سال اربار روپاؤں کا کاروبار اور اندیت کے زمانے میں نہیں شوک آدم کے زمانے میں نہیں آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں اب بیسنی صدی کی آخری اشرے اشرے اور اکیسنی صدی پہلے دو اشروں میں تیس سال کاروبار کیا اور سارا کیش میں کیا ہے بوریوں میں نوٹوں میں کیا ہے ان شہدادوں کو اور پھر یہ کوئی گھوڑا لے رہا ہے کچھ چلور کے شکار پہ یہ تو لاغر لوگ ہیں ان کو کون سنجید کی سے لے سکتا ہے کوئی بھی اوشک سنجید کی سے نہیں لے سکتا سوائے نواز شریف کے اور اس کے ساتھیوں اور آواریوں کے اور تو کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے سکتا عدالت بھی سیریسلی نہیں لے سکتی عدالت عجر اجازت دے دے کہ کتری جیسے شہدادے کے ایک خط پہ ہر بار رفعہ کا جالی کاروبار جالی فرضی کاروبار ہر بار رفعہ کی بلیک بنی وائٹ کی جا سکتی ہے تو پھر ایس بی آر کو بند کر دینا چاہیے ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کا ختم ہو جانا جائے پھر تو شہدادوں سے سرکلٹیٹ لو ان کا حساب دالو چار کرو اور شہدادے کو دو چار ارب اپنا نشوت کا بائٹ کرو یہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی سیریسلی لے سکتی اس شہدادے کو اس میں یہ جو خط ہے پہلا خط آیا اس کے بارے میں یہاں پر ٹاک شوز میں تو بہت بہت بات ہوئی باہر بھی لوگوں نے ایک طرح سے اس کو مزاق بنا لیا لیکن اگر اس کو کورٹ میں اہمیت نہیں دی گئی اور وہ اس طرح سے اہمیت کا حامل نہیں تھا تو پھر دوسرا خط لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوبز پہلے خط سے پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے دوسرا خط آیا اور آپ کی خیال میں لیگل حیثیت کتنی ہی تھی اس کے نہیں دوسرا خط تو انہوں نے بے وکوفی میں لگایا نا وہ تو دوسرے خط میں کیش 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 کا سیٹسکیٹ کے سارا کیش میں کاروبار ہوتا رہا اربعہ روپے کا کاروبار میاں محمد شریف جو کبھی قطر گیا ہی نہیں مرہوم اللہ بخشے اس کو اور اس کے بیٹے جو کبھی قطر اس زمانے میں گئے ہی نہیں وہ اربعہ روپے کا کاروبار کرتے رہے آپ بینکنگ کو دکھا نہیں سکتے تھے پہلے خط کے بعد یہ سوال اٹھا کہ بینک کے ٹرانزیکشنز دکھاؤ بینک کے اپنے خاتے دکھاؤ سٹیٹمنٹ دکھاؤ پھر آپ کو اس بات میں کوئی یقین نہ کرس کیا جا سکتا یا اس کو گور کیا جا تو انہوں نے پھر دوسرا خط اس مجبوری کو کور کرنے کے لیے جھوٹم جھوٹ شریف خاندان نے نکالا کہ جی وہ کیش میں کیا اور کتری شہدادے نے بھی جھوٹ بول دیا تیس سال کوئی کیش میں اربعہ روپے کا آج کل جہاں بینک کاری اتنے بینک ہیں پانچ سال ہو گئے دنیا میں بینک کاری کو اور بینکوں کو اور رفت چائیڈز نے کچھ پانچ سال پہلے سب پہلا بینک دنیا کا یورپ میں کھڑا کیا تھا اور اس نے آج کل تو سینکڑو بینک ہیں اور سارے بینک عرب دنیا میں آئے کیونکہ وہاں تیل کی دولت بھی سر سلمان راجہ صاحب سے پوچھا بھی گیا دولت کی طرف سے جو ڈیل ہوئی اس میں بینک کا ذکر ہے اور پیسے جاتے رہے کلتہ کون تھا یہ مشینے آج کل جنتی ہے کون کاروبار یہ کر رائیٹ سر ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے سر پھر مجھے بریک پر جانا ہے لائن ڈراؤ ہوگئی ایک بات صرف آخر میں کر دوں سروے کے بارے میں یہ سروے جو ہے کتری لیٹر نمبر تھری ہے چلیں جی ایک مختصہ بریک سر بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد ایک بار پر خوش آمدید کہتے ہیں سردہ میری صاحب یہ جو سروے کا ذکر ہو رہا تھا یہ نا پسند در ترین شخصیات میں جو دوسرا نمبر زداری صاحب کا تیسرا ڈاکٹر تاہیل قادری صاحب کا ہے تو آپ اس کے نظر کیا وجہ سمجھتے ہیں وہی ساسی بلیجو والی وجہ جو میں بتائی تھی یا گوچ ہو پہلی بار تو میں ایک ایک تو پیپلز پارٹی نے بلاول کو نمبر تین پہ آنے پہ بہت خوش ہوگی پنجاب کی پیپلز پارٹی کیوں ان کا خیال ہے کہ آسو زرداری تو پنجاب میں نہیں چل سکتے وہ اگر اس لسٹ میں آگے تو آگے ہمیں تو بلاول چاہیے اور بلاول اگر تیسر نمبر پہ آگے ہیں تو ہمیں اپنے گوڑے کو اور تیز کرنا ہے جہاں تک تحرور قادی کا معاملہ ہے اس کے پاس ایک کیڈر تھا اور اس نے چلا دیا اب اس کے پاس پبلک جو حمایت حاصل انیس سو سکیڈر سے وہ نہیں کر پایا تو چنانچہ اس کی اگر پاپولیٹی نہیں ہے تو وہ پاکستان کی سیاست میں ویسے بھی ریلیمنٹ دکھائی دیتا نہیں ہے آسو زرداری ریلیمنٹ دکھائی دیتے ہیں پارٹی اس کے کنٹرول میں ہے لیکن پیپلز پارٹی اس بات پہ خوش ہوگی کہ بلاور کی ریٹنگ زیادہ ہے ریٹنگ کا لوگ استعمال کر رہا ہوں اور آسو زرداری کو ذرا پیچھے کر دیا جائے تو ہمیں آسانی ہوگی پنجاب میں مومنٹ لانچ کرنے کی جو غالبا پی ٹی آئی کے خلاف وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہوگے یا مسلم لیگ سے خلاف اپنے ووٹ واپس دینا چاہتے ہوں گے ان سے وہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ میرا خیال میں الیکشن آتے ہیں تو پوچس کا کتنا انفلونس سے کچھ نہیں کیا سکتا ہے اگر فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آتا ہے تو کیا مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کو ترجیح دے گی بجائے اس کے کوئی اور وزیراعظم لے کر آئے کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے کارکنوں اور لیڈروں سے کہہ بھی دیا گیا کہ الیکشن کی تیاری کرے لیکن اگر نون لیگ الیکشن میں جانے کا آدلی الیکشن میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کو چھے پوائنٹس جو ہمارے نزدیک اہم ہیں کہ ان چھے پوائنٹس پر کمپرومائز کرنا پڑے گا یا اس حوالے سے مشکل فیصلہ ہوگا ذرا دیکھئے وہ پوائنٹس کیا ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے قبل از وقت انتخابات میں نہ جانے کی جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک مسلم لیگ نون مارٹ میں سینٹ انتخابات میں ملنے والی ممکنہ اکثریت چھوڑنا نہیں چاہے گی نمبر دو اورنج میٹرو ٹرین کی تکمیل سے پہلے الیکشن میں جانا سود بند نہیں ہوگا نمبر تین بجلی کے منصوبے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے گا نمبر چار مسلم لیگ نون کو سپریم کورٹ سے اپنے خلاف آنے والے فیصلے کی اثرات کو زائل کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا نمبر پانچ آئندہ مالی سال کا بجٹ مسلم لیگ نون خود پیش کرنا چاہے گی جس میں ترقیاتی فنڈز بھی رکھے جائیں گے نمبر چھے پنجاب اور بلوچستان کی اسمیان تحلیل بھی کر دی جائیں تو سندھ اور خیبر پختونخواہ کا کیا ہوگا ریٹ جی اب جان صاحب آپ کہیے کہ کیا لگ رہا ہے پارٹی فیصلہ کر رہی ہے ارلی الیکشنز میں جانے کا اور کیا ہوگا ان تمام چیزوں کا یہ جو منصوبے ادھورے رہ جائیں گے اگر فیصلہ کرتی ہے کیا ہے پارٹی کے اندر سوچ آسداللہ خان مجھے صرف ایک جملہ کہلے کی دیجئے جب اتزاز حسن صاحب نے ابھی کہا کہ اس خط کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے لیکن اتزاز حسن صاحب ایک بڑے وکیل ہے اگر آپ کو یاد ہو جب زرداری صاحب کے آربوں ڈالرز کی بات کی گئی سویس بینکوں نے اور کوٹس نے مجبور کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم بار ٹرانزیکشنز ہیں یہاں پہ دو خاندانوں کے دو انڈیویجولز کے درمیان بزنس ٹرانزیکشن جو اس دنیا میں وہ نہیں ہے کی بات ہو رہی ہے کیا یہ ٹائم بارڈ نہیں ہے تو یہ کیسی ہیپاکریسی ہے پھر یہ ٹوٹکے آپ کیوں پی ٹی آئی کو نہیں دینا چاہتے ہیں انہوں نے تو پکوڑوں کے ثبوت سبمیٹ کی ہیں کم از کم کوئی تو ان کے پاس عقل کی بات ہو کوٹ میں سبمیٹ کرنے کا رہی یہ بات کہ اگر کوئی فیصلہ یہ تو مفروضاتی سوال ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہم جیت چکے ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کے مدخب پرائم نیسٹر ان کے تین جنریشنز نے اپنا اعتصاب جو ہے کہ آلے سے تمام سوالات کا جواب دیئے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان کی جو میڈیا ٹرائل ہوئی ہے ان کا حق ہے کہ کلیر کٹ ڈیسیزن ہو یہ رسپیکٹیب فولی اگزانوریٹ ہو اور ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے الزامات لگائے ہیں کیونکہ ایک بات تیہ ہے کہ تمام ثبوت سبمیٹ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم نے صرف الزام لگانا ہے ثبوت ہمارا کام نہیں ہے تو ایسا پیٹیشنر دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو صرف الزام لگانے کا اختیار رکھتا ہو اور آکیوز کو کہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کیوں کر آپ نے کرپشن کی ہے کیوں کر آپ نے منی لاؤنڈرنگ کی ہے آپ خود تسلیم کریں کہ آپ گنیگار ہیں تو ہم تو اس نیاد پر کیس کا مقدمہ یہ ہے اور ہم یہ جیت چکے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اندیب صاحبہ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر الیکشن میں جانا پڑتا ہے اور پی ایم ایل این کی آناؤنس کر دیتی ہے کہ جناب الیکشن میں جا رہے ہیں تو ان کی تو تیاری ہے تقریبا نائنٹی پرسنٹ کینڈیڈیٹس انہوں نے فائنل کر رکھے ہیں پی ٹی آئی کے الیکشن کی کوئی تیاری نہیں ہے بہلی بات تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں تیسری دفعہ یہاں آئیں میں بلکل اتفاق کرتی ہوں ماشاءاللہ دوسری دفعہ جب جدہ بھاگے آپ کو یاد ہے تو انہوں نے تب کہا کہ ہم نے دس سال کی ڈیل سائن نہیں کی اور وہ ہر جگہ پھر رہی تھی وہ کتری شہزادے کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہی تھی ان کو وہ نظر نہیں آئی وہ سعودی ڈیل تھی تو وہ نیشنلیٹی چینج ہوتی رہتی پھر وہ ماشاءاللہ ان کے جو مشرف صاحب ہیں ان کو اینارو دے دیا تو انہوں نے تو اتصاب پہلی دفعہ ان کی گردن میں ہاتھ آیا ہے تو اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ کیا ہوگا بارحال اگر الیکشن ہوتے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں نوے فیصد ان کے ہاتھ میں ابھی پولیس ہے ان کے ہاتھ میں نیب ہے ان کے ہاتھ میں ایف آئی ہے میں نہیں کہہ رہی ججز کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ناکارہ ہیں یہاں کے ادارے گورننس فیل ہو گئی ہے ایک جج نے نہیں پانچ ججز نے یہ کہا ہے اور اگر یہ چیلنج کرتے ہیں تو یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہے ہیں تو فیلحال تو ان کے ہاتھ میں سارے ادارے ہیں کینڈیڈیٹ تو کوئی بھی ہو جائے صدی اللہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں جب پولیس آپ کی اندر کھڑی ہوتی نا پولنگ سٹیشن کے اندر مندوکے لے کے اور میرے جیسے لوگوں پہ گولیاں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہماری تیاری جو ہے وہ تیاری ایک مختلف قسم کی ہوتی ہے ہماری تیاری ہوتی ہے کہ یہ دھانلی کو کیسے روکنا ہے ہماری تیاری ہوتی ہے ان کی گولیاں کو کیسے روکنا ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر پینامہ کیس میں نواز شریف صاحب جیت گئے اور آپ لوگ ہار گئے ظاہر ہے یہ بھی تو ممکن ہے تو ایسے میں آپ کے پاس بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے اب مجھے ایک چیز آپ بتا دیں صرف کہ ایک خط قطری خط کا تو بہت ذکر ہو رہا ہے ایک خط آپ نے بھی لکھا تھا کہ یہ پرائم نیسٹر ہاؤس جو وزیراعظم ہاؤس ہے کتنا خرچ اس کا ہو رہا ہے تو اس خط کا بھی جواب کوئی آیا ہے دیکھیں میں چار خط لکھ چکی ہوں اور یہ میں بیٹھی ہوئی ہوں ان کو کہہ رہی ہوں رائٹ ٹو انفومیشن لوگ کے مطابق چودہ دن میں جواب آنا چاہیے اگر نہ آئے تو آپ پی آئی سی کو لکھیں پروینچل انفومیشن کمیشنر کو لکھیں اس کو میں نے لکھا اس نے بھی آگے سے کہہ دیا اب میں نے اومبڈسپن کو لکھا اس کو ساٹھ دن کا جواب اس کے بعد میں کوٹ میں جاؤں گی اور کیا جواب آیا جب میں نے لکھا کہ آپ نے چھے گھروں کو کیمپ آفیس بنا کے ہمارے خرچوں سے کیوں کرن کریں تو پنجاب میں آیا جواب کہ یہ تو پرائم نیسٹر کا گھر ہے آپ پرائم نیسٹر کو جا کے پوچھیں جاتی ہمرا ابھی آپ انتظار میں سر آخری منٹہ مختصر کہیے گا کہ آپ کو مسلمی قنون کے فائدے میں ہوں گے ارلی الیکشن الیکشن کسی کے فائدے میں نہیں تینوں پارٹیوں کے فائدے میں نہیں فیلحال کوئی نہیں چاہے گا الیکشن ہو لیکن مسلم لیگ کو اگر الیکشن کرنا پڑے تو ایک پار میں کہہ دوں کہ مسلم لیگ کو انٹیرم گورنمنٹ بنانی پڑے صحیح ہے سر بہت شکریہ تمام اہمانوں کا شکریہ جاتے جاتے میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ کسی پروگرم میں اگر پہلے انکار کر دیا ہوتا سحجی پلیجو صاحبہ نے تو میں ان کے گاؤں میں جو میں نے پروگرم کیا تھا کچھ عرصہ پہلے جا کر پچھنے سال ان کے گاؤں مال ماری میں وہ میں نکال کے رکھتا دکھا دیتا کہ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ محمد بن قاسم کے دور سے پہلے کا دور مہا پر آپ کو نظر آجے گا جہاں کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ کی شان ہے سینیٹر بنے بیٹھے ہیں تو پھر کسی کو بھی پندہ منٹ پہلے ریفیوز کر سکتے ہیں چاہے ڈی ایس این جن کے گھر پہ کیوں نہ پہنچ چکی ہو یہ ہمارا شکوہ ہے سسی پلیجو سے کہ انہوں نے ہماری ڈی ایس این جی منگوا کر پندہ منٹ پہلے پروگرام میں بیٹھنے سے بغیر کوئی وجہ بتائے انکار کر دیا اور وہ پروگرام کا حصہ نہیں بنی ان کی کمی بار پروگرام میں بہت محسوس ہوئی اس کا ذکر ہم بار بار کرتے رہے ہیں پروگرام تھا یہ آج کا فیڈ بیک دیجے گا مجھے اس پروگرام سے جہاں دیجے